حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعمَ الْوَقِيلِ نِعمَ الْمَوْلَى وَنِعمَ النَّسِيرِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَزِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِيمِ عَلَا فِي تَوَحْدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ وَعَزْمَ فِي أَرْكَانِهِ وَقَهَرَ جَمِعِ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْحَانِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَالتَّحِيَتُ وَالْإِكْرَامِ عَلَا اِمَامِ مَنِ اتَّقَا وَبَسِيرَتِ مَنِ اَحْتَدَا وَقُتْبِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرِ الْبَلِيَاءِ وَعَلَمِ الْهِدَایَاءِ وَنَبِي الرَّحْمَةِ الْمُلَقَبْ بِيَاسِينُ تَاحَا مَوْلَانَا وَمَوْلَا اِمَّتِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَبِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ مَوْلَانَا وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ اَحْجَبَيْتِهِ الَّذِينَا هُمْ شَجَرَةٌ نُّبُوَّةٌ وَمُخْتَلَقُ الْمَلَائِكَةٌ وَمَحَتُ الرِّسَالَةٌ وَمَادِنُ الرَّحْمَةٌ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ آدَائِ اللَّهِ مِنْ اَوَّلِ الدُّنِيَا الَا لِقَاءِ اللَّهِ آمِينَ سُمَّ عَامِينَ سُمَّ عَامِينَ سُمَّ عَامِينَ اما بعد فقط قال اللہ عز وجلہ فِي کتابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِفْ لَآمِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَا فِي سَلْوَاد بَرْمَحَمَّدُ عَلَىٰ عزیزانِ غرامِ قدر مجھے تقریباً پہلی مرتبہ اس مورانی اجتماع میں شریک ہونے کا اشارہ فاصل ہو رہا ہے موضوع ہے بلک استعمید کے عظمتِ قرآنِ کریم قرآنِ کریم کی مختصر عظمتِ معنوی اور قرآنِ کریم کے پڑھنے کا ثواب اور قرآنِ کریم کے پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے؟ عزیزوں اگر ہم ان مجال اس کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالی ہاتھ گئے ہیں یہ پروگرام اتنے پیسہ خرچ ہونا یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنی روح میں تبدیلی لائیں اور روح میں تبدیلی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی آ سکتی ہے سمجھے آپ نے عزیزوں قرآن قرآن کا سہارہ ہمیشہ اہلِ بیت نے لیا اور قرآن نے ہمیشہ اہلِ بیت کا سہارہ لیا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کتابِ تقویٰ ہے قرآن کتابِ موعظہ ہے دلوں کو نرم کرنے والی کتاب خود بھی نرم ہے اور دلوں کو بھی نرم کرتی ہے پتھر دل بھی قرآن کی تلاوت سے نرم ہو جاتے ہیں جو عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے قرآنِ کریم کی تلاوت کا شرف یہ بھی ہوا کہ وہ لڑکیوں کو میراس دینے لگے سمجھے آپ نہیں توزید ہوں قرآنِ کریم کتابِ ہدایت ہے کتابِ بشارت ہے کتابِ رحمت ہے کتابِ کریم ہے کتابِ حکبر قرآنِ کریم برباد روحوں کو آباد کرنے والی کتاب ہے قرآنِ کریم بے قرار نفوس کو قرار عطا کرنے والی کتاب ہے قرآنِ کریم غیر مطمئن روحوں کو اتمنان دینے والی کتاب ہے قرآنِ اہلِ بیٹ سے ملانے والی کتاب ہے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے قرآنِ فقر کو دور کرنے والی کتاب ہے قرآنِ ان آنکھوں کے لیے جیلا ہے اور اس قلب کے لیے جیلا ہے قرآنِ کریم روحوں کا محل صاف کرتی ہے مکاری، غداری، نفاق، خیانت قرآن کی برکت سے دور بہرات تو اللہ نے سورہ مبارکِ بقرہ کی ایک آیت اور ایک دوسری آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا علیف لام میم یہ حروب مقتات ہم بیان کریں گے ذالکَ الْكِتَابَ وْلَا رَيْوَحْفِي وہ کتاب کے جس میں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی قلق نہیں کوئی ازتراب نہیں کوئی تردید نہیں نہ کتاب میں شک کی گنجائش ہے نہ جس پر کتاب نازل ہوئی اس میں شک کی گنجائش ہے ازانِ قرآنِ علیف لام مین یہ حروب مقتات ہیں علماء نے تقریباً بیس وجہیں بیان کی ہیں لیکن میں ان میں سے کوئی وجہ بیان نہیں کروں گا مجمع کے حساب سے تاکہ پہنچ پیسا کے بعد یہ حروب مقتات نازل کی گئے ہیں حروب کی دو قسمیں جب حروب کو ملاتے ہیں تو مرکب اور جب الگ الگ رکھتے ہیں تو مقتات علیف لام مین علیف الگ لام الگ مین الگ الحمدو میں سب ملے ہوئے ہیں تو لہذا علیف لام مین کیا ہوئے ہیں یہ حروب مقتات حروب مقتات اول نزول سے لے کر آج تک مقتات کی پہہ جا رہے ہیں کسی مفتی نے کسی محتمیم نے کسی عالم نے کسی مجتحد نے انہیں ملانے کی کوشش نہیں کی اور الحمد میں ملا کر پڑھے جا رہے ہیں حروب انہیں کسی نے الگ الگ پڑھنے کی کوشش نہیں کی یعنی خدا جسے با فصل رکھتا ہے اسے کوئی با وصل نہیں کر سکتا اور جسے با وصل رکھتا ہے اسے کوئی با فصل نہیں کر سکتا کوئی سانگرامی یہ انتیس سورے ہیں جن میں حروف مقتات استعمال کی گئے ہیں قرآن کریم میں دو مدنی دو مکی سوروں میں ہیں اور ستائیس مدنی سوروں میں ہیں عرب لامیم عرب لامیم عرب لامیم ساتھ قاف عین ساتھ حامیم انسین قاف یہ آخری انتیس سوروں میں قرآن مقتات نازل ہوئے ہیں کیوں نازل ہوئے ہیں اچھا ان کے معانی اور ان کی تفسیر علماء متفق ہیں کہ اللہ نبی امام کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اس علواء تو پڑھیں نبی جانتا ہے امام جانتے ہیں اور اللہ اللہ ہے وہ جانتا ہے یہ کیوں نازل کیے گئے یہ دو وجہیں ان بیس وجہوں سے الگ جو میری اپنے جو اہلِ بیل کی طرف سے آتا ہے کیوں نازل کی گئے حلوق مقتات کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ میں مانا جانتا ہوں ایک طرف قرآن شریف کہہ رہا ہے فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذِكْر سے پوچھو اب اگر کوئی غیرِ مسلم سوال کرے ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اہلِ ذِكْر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو اور ایک طرف تم سب کہہ رہے ہو کہ ہم ان حروف کے معنی نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حروف اس لیے نازل کیے گئے ہیں تاکہ اہلِ ذِكْرِ کا وجود قیامت تک ثابت ہوتا رہے کہ اس امت میں اہلِ ذِكْر ہیں جب تک حروفِ مقتعات رہیں گے تب تک اہلِ ذِكْر کا وجود رہے گا ایک دوسرے اس لیے نازل کیے گئے ہیں کہ امامِ وقت کے وجود کے ثابت کرنے کے لیے بہت آسان آسان الفاظ میں امامِ وقت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام کا وجود ہر وقت ہے کہہ جائے ان حروف کے معنی کوئی نہیں جانتا اچھا نہیں جانتا سورہِ آسین کُلَّ شَئِ اِنْ آسَئِ نَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہم نے ہر چیز کا احصا وہ احاطا امامِ مُبِينَ میں کیا ہے گونگے میں نہیں امامِ مُبِينَ میں کیا ہے بولنے والے میں کیا ہے اگر کوئی سوال کرے کہ کون ہے وہ امامِ مُبِينَ جس میں ہر شے کا احصا کیا گیا ہے بتلاو ان حروف کے معنی کیا ہیں نہیں جانتے لاؤ امامِ مُبِينَ معرفی کرو پیشن ہواو دکھلاو بتلاو تو عزیزوں یہ حروف نازل کیے گئے ہیں امامِ مُبِينَ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت تک ہر دور میں امامِ مُبِينَ کا وجود ضروری ہے تاکہ حروفِ مُقَطَعات کے معنی اگر کوئی معلوم کرے تو وہ بڑھ کر دعویٰ کر سکے سَلُونِ سَلُونِ قَبْلَ انْ تَحْكِدُونِ پوچھو تم جو چاہو پوچھو تم جو چاہو قبل اس کے کہ تم مجھے غائب کر دو یہ نہیں ہے درجمہ کہ قبل اس کے کہ میں غائب ہو جاؤں نہیں قبل اس کے کہ تم مجھے غائب کر دو یعنی اگر تم مجھے قتل نہ کرو تو علی قیامت تک جانے والا نہیں ہے علی قیامت تک تمہارے درمیان میں رہے گا تو فرمایا علی فلامیم یہ علی فلامیم جو ہیں یہ حروفیں بس اتنا ہی ان کے بارے میں ذالک الکتاب وہ متوجہ رہے ہیں طرف ذالک الکتاب وہ کتاب اس میں اشارہ بعید ہے عربی زبان میں جب دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے چاہے مکان ہو دور یا زمانہ ہو دور کا تو عربی زبان میں لفظیں ذالکہ لاتے ہیں اور اگر نزدیک کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظیں حازہ لاتے ہیں قرآن کریم کی منزلیں ہیں قرآن کریم کے مراحل ہیں اور ہر مرحلے میں اہلِ بیعت قرآن کے ساتھ ہیں کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن اہلِ بیعت سے الگ ہو اور اہلِ بیعت قرآن سے الگ ہو مولا امیرمون فرماتے ہیں فرمایا اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا ہے نہ قرآن کبھی ہم سے الگ ہوگا اور نہ ہم کبھی قرآن سے الگ ہوں گے شاید بازارِ پوفا میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے یہی ثابت کرنا ہو کہ دیکھو قرآن ہم سے آج بھی الگ نہیں ہیں اور ہم قرآن سے الگ نہیں ہیں بارہ تو فرمایا تو عربی حد مرحلے میں اہلِ بیعت ساتھ ہیں کیونکہ موضوع بہت اولانی ایک زمانہ تھا کہ احمد آباد میں اس موضوع پہ تیس مزید پڑھی تھی ذا لگل یہ دور کے لیے ہے اور حاضر قریب کے لیے ہے یہ ذا لگا کیا فرمایا اور وہاں بے شخص یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنوائی کرتا ہے یہاں حاضر جو فرمایا بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز فساحت اور بلاغت و معانی و مطالب و مفاہیم و مضامین کے اعتبار سے اتنی بلند ہو کہ پاس والے کے بھی سمجھ میں نہ آئے ادراک نہ کر سکے صحیح تو وہ قریب رہتے ہوئے بھی دور سمجھی جاتی ہے تو قرآن کریم مطالب کے اعتبار سے اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے بھی کلالہ کے معانی سمجھ میں نہ آئے پوری عمر تو معانی کے اعتبار سے اتنا بلند ہے تو جب معانی کا لحاظ کیا تو کیا فرمایا ذا لیکل کتاب وہ کتاب یا تو اس لیے فرمایا ذا لیکل یا اس لیے فرمایا کہ تنزل کی نزول کی اقسام ہیں قسمیں ہیں ایک قسم ہے نزول کی نزول تجلی سمجھے شکو ایک قسم ہے نزول کی نزول تجافی تجلی وہ تجافی نزول تجلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تو وہیں ہے اپنے مرکز پہ جلوہ آ رہا ہے چیز شے اپنے مرکز پہ ہے لیکن جلوہ آ رہا ہے تو جیسے جیسے سورت اپنی جگہ پہ ہے یہ دھو جلوہ ہے چاند اپنی جگہ پہ ہے یہ روشنی جلوہ ہے شاعر کے اشار فکر ذہن میں ہے یہ کاغذ پہ جلوہ ہے تو قرآن کا نزول جو ہے وہ بطور تجلی ہے یعنی قرآن اپنے مرکز پر لوہِ محفوظ پر موجود ہے اور زمین پر جو آیا ہے جلوہ آیا ہے زمین پر جو آیا ہے وہ جلوہ آیا ہے کیونکہ جلوہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہماری گوز میں ہے ہم اپنی آنکھوں میں پر رکھے ہوئے ہیں سر پر رکھے ہوئے ہیں تو چونکہ جلوہ قریب ہے اور قرآن بعید کہ حقیقت لوہِ محفوظ پر بعید ہے جب اس لوہِ محفوظ کا لحاظ کیا تو فرمایا زالے کل کتاب وہ کتاب ہے اور جب جلوے کا لحاظ کیا اِنَّ حَاظَ الْقُرْآنِ يَهْدِي بِالَّتِيهِ اَعْقُوَمْ بے شک یہ قرآن جو سراتِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے سمجھ آپ نہیں یا ذاکری کی زبان میں یہ خاص بے بدل کر کہ اِنَّ حَاظَا اِنَّ حَاظَا سے اِشَارَا کہ مومن کے لئے قریب ہے جو درِ اہلِ بَعید سے قریب ہوا اس سے قرآن قریب ہے اور جو درِ اہلِ بَعید سے دور ہوا قرآن اس سے دور ہے تو فرمایا زالکل کتاب یہ بحث ہوئی زالکہ کے بارے میں ہے نا سلوات پڑھیں بھائی پیشے والے حلال سلوات پڑھیں سب کے لئے سوابیں ہے نا زالکل کتاب وہ کتاب الکتاب پر علیہ لام جنس کا ہے فلا کا ہے ایک احتمال یہ دیا ہے کہ علیہ لام ال الگ ہے اور کتاب الگ ہے کہ اس پر جو علیہ لام ہے وہ حسر کا ہے مفید حسر حقیقت ہے یعنی قرآنی کتابوں کی تمام حقیقت اس کے اندر موجود ہے تورت کی انجیل کی زبور کی صحبوں کی رسالوں کی تمام اسرار الہیہ و تمام علوم الہیہ و رمود الہیہ جو آسمان سے اب تک نازل ہوئے ہیں قبل پیغمبر اکرم وہ سب اس میں ہیں اور جو ان میں نہیں تھا وہ بھی اس میں ہے اس لئے قرآن قریم جو ہے علیہ لام کیا ہے جیسے یعنی بے مصر کتاب علیہ لام جب مفید حسر کو ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں بے مصر کتاب یدانہ کتاب بے مصر بے نظیر کتاب جس کا شانی نہیں وہ کتاب جس جیسی کوئی کتاب نہیں وہ کتاب قرآن کریم اب آپ دیکھیں جب قرآن کیا ہوا بے مصر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا علیم مع القرآن والقرآن معالی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں بے مصر کے ساتھ بے مصر ہی ہو سکتا ہے بے مصر کے ساتھ بے مصر ہی ہو سکتا ہے خود مولا علی نہیں جمعہ لے بیت کے بھی ہے تیس صحابی تین صحابیہ تین سو سات سنیہ علومہ نفر کی حدیث انی تارکن فیکو مصقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بے ماء لن تزلو بادی بلن یفترکا یا نسخابدل بلن یتفرکا حتی جردہ علی الحوض میں تمہارے درمیان تمہارے بیش میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہل بیت یہ سب درامے بازی ہے کہ قرآن علی غلق ہڈی پہ لکھا ہوا تھا پتوں پہ لکھا ہوا تھا چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا جمع نہیں تھا جمع کیا نہیں نبی صحابہ کے درمیان میں فرما رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا موجود تھا انجاب نہیں رات میں رات مطالعہ کہہ رہا تھا جہاں کے مجلس کے لیے انجاب نہیں تو دیکھا آپ نے یعنی قرآن پہلا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ہے دوسرے میری اطرت میری اولاد کہ جو میرے اہلِ بیت ہیں اہلِ اطرتی فرمایا پھر اہلِ بیتی اور بدونِ واو فرمایا میری اطرت کہ جو میرے اہلِ بیت ہیں تاکہ کوئی ازواج کو شامل نہ سمجھے اہلِ بیت اولاد میں بیوی کبھی شمار نہیں ہوگا ان تمس تک تم بہے ماں لن تجلو بادی ماں ان تمس تک جب تک تم ان دونوں سے چھمٹے رہوگے چھپکے رہوگے ان کی اقتداء کرتے رہوگے تاثری کرتے رہوگے پیرہ بھی کرتے رہوگے بات کرتے رہوگے ان کے عمل کے مطابق عمل کرتے رہوگے اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجی دے دے رہوگے تو میں زمانت دیتا ہوں کہ تم ہرگز نے تابعی دیا ہرگز ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے اور یہ بھی زمانت دیتا ہوں وَلَنْ يَفْتَرِقَا اِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے اہلِ بیت اور قرآن الگ نہ ہوں گے جہاں اہلِ بیت ہیں وہی قرآن ہے جہاں قرآن ایسا نہیں ہے کہ اہلِ بیت کبھا کی جیب میں ہو قرآن ایسا نہیں ہے ان کے پورے وجود میں قرآن ہے اور پورے قرآن میں اہلِ بیت ہیں کوئی حرف ایسا نہیں جس میں اہلِ بیت نہ ہو اور اہلِ بیت کا کوئی عزو ایسا نہیں کہ جس میں قرآن نہ ہو سمجھے آپ نے حَتَّى يَرِدَى عَلَيْجَ الْحَوْرِ تاکہ اور یہ حوضِ قَوْسَر تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے یعنی ایک حدیث میں فرمایا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ جس میں فرمایا کہ تمامی اہلِ بیت ساتھ ہیں فاطمہ قرآن کے ساتھ تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح علی بےمثل ہیں علی کے بعد فاطمہ بےمثل ہیں فاطمہ کے بعد حسن بےمثل ہیں حسن کے بعد سجاد بےمثل ہیں ان کے بعد جعفر سادق بےمثل ہیں ان کے بعد موسیٰ کازم بے مجھل ہیں ان کے بعد علی رضا بے مجھل ہیں ان کے بعد محمد تقیب بے مجھل ہیں ان کے بعد علی نقیب بے مجھل ہیں ان کے بعد حسن عسکری بے مجھل ہیں ان کے بعد حضرت مہدی بے مجھل ہیں چاہے غائب رہیں تقیب بے مجھل ہیں چاہے سامنے رہیں تقیب بے مجھل ہیں ایک سلام آس پر آپ دیکھیں کہ بے مثل کس طرح ہیں تھوڑے فتائی بھی دونوں چاہیے ہیں بچوں کے لیے قرآن بے مثل ہے علی بھی بے مثل ہے قرآن پاک روح پر نازل ہوا علی پاک جگہ پیدا ہوئے قابل قرآن کی طرف دیکھنا عبادت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت قرآن کے فضائل بے شمار علی کے فضائل بے شمار قرآن کی تلاوت عبادت علی کا ذکر عبادت علی کا ذکر عبادت قرآن ہمیشہ بے عیب رہا ذات علی ہمیشہ بے عیب رہی قرآن کی طرح علی بے مثل ہے قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا علی دوش پیغمبر پہ قدم گئے قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا اور نہجر بلاغہ میں ہے کہ میری پرورش پیغمبر خدا نہیں کی یعنی ایک طرف قرآن اس طرح پہ نازل ہوا دوسری طرف پیغمبر خدا پرورش کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا مجھے لقمہ بنا کر چبا کر میرے مل میں دیا کرتے تھے اور مجھے اپنے جسم کی خوشبو سبایا کرتے تھے ظاہر ہے کسی اور کو نہیں ظاہر ہے نبوت کی خوشبو امامت ہی کو دی جا سکتی ہے دوسرے کو نہیں فرمایا اور آپ کی آنکھیں دل کی اتنی تیز تھی ایسا میں مدرلی سادنیوں نکل جاؤں کہیں سے کہیں فرمایا کیا مقام والا لگا کہ جب پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی نازل بلاغہ میں ہے تو میں نے وہی کے نور کو دیکھا وہی نازل ہوتے میں جو نور آ رہا تھا وہ میں نے دیکھا اور میں نے سمید ورنیت شیطان اور میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی یا رسول اللہ ماں حاضر رنہ یہ چیخ کیسی ہے کس کی ہے ارشاہ فرمایا یا علی حاضر رنیت شیطان یہ یہ شیطان کی چیخ ہے وہ اپنی پوجہ سے نا امید ہو گیا پر اے علی تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہے ہو نبی بے مثل تھے علی بے مثل ہے نبی کے بعد اور یاد بس پردی ہے کہ میں نبی ہوں اور تم میرے وزیر ہو تبارہ علی بے مثل قرآن بے مثل ایسے ہی فاطمہ بے مثل قرآن کی ساتھی ہے قرآن بے مثل قرآن بے مثل ہے فاطمہ بھی فضائل بے مثل ہے کسی خاتون کے لیے آج تک کوئی نبی کیا خاتی بھی کھڑا نہیں ہوا یہ شرف مخصوص ہے فاطمہ کا کسی کے دروازے پر جبرئیلو میکائیلو اسرافیل یا میکا ہاں تینوں فرشتے خیرات مانگنے کے لیے نہیں آئے بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے میں ابھی ہوں پوچھ لے حوالہ کہ فرشتے آئے میں بے حوالہ جا کے نہیں ہوں یہ شرف فقط فاطمہ کا ہے نہ مریم کے در پہ آئے نہ سارا کے در پہ آئے نہ ہوا کے در پہ آئے نہ آسیہ کے در پہ آئے نہ خدیجہ کے در پہ آئے کسی کے در پہ فرشتے خیرات مانگنے کے لیے نہیں آئے فقط جناب سیدہ کے لیے کسی کے دروازے پر رضوان جنہ درزی بن کر نہیں آیا سوائے فاطمہ ظہران صلی اللہ علیہ کے سمجھے آپ نہیں کسی کے لیے وقتِ بلادت آبِ توسر نہیں آیا گسل کے لیے یہ شرف فاطمہ کا کسی کی بلادت کے موقع پر خورانِ جنا نہیں آئی یہ شرف فاطمہ کا کسی کی بلادت کے موقع پر ہوا و مریم نہیں آئی یہ شرف فاطمہ کا تو درگ نامی جس طرح قرآن بے مثل ہے اسی طرح فاطمہ بے مثل ہے اس لیے یعنی القرآن و ماء فاطمہ و فاطمہ ماء القرآن قرآن فاطمہ کے ساتھ ہے اور فاطمہ قرآن کے ساتھ ہے ایسے ہی حسن قرآن کے ساتھ حسین قرآن کے ساتھ حسن قرآن کے ساتھ نبوت کبھی بھی کسی کے لیے ناقا نہیں بنی عید کے دل ان کے لیے ناقا بنی یہ شرف مقصود ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا جس طرح قرآن بے مثل ہے شرف میں حسن بے مثل ہے جس طرح قرآن بے مثل حسن اور حسین کے علاوہ کوئی اور حالت نماز میں پشتے پیغمبر پر سوار نہیں ہوا یہی دونوں بھائی سوار ہوئے سمجھے آپ نہیں یہ شرف نہ موسیٰ کی اولاد کو شرف ملا یہ نہ حارون کی اولاد کو ملا نہ ابراہیم کی اولاد کو ملا نہ آدم کی اولاد کو ملا نہ نوہ کی اولاد کو ملا یہ شرف کسی کے حصے میں نہیں آیا جو حسنین کے حصے میں آیا کیوں نہ ہو یہ علیہ قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن ان کا ساتھی ہے امام حسین علیہ السلام بے مشر ہے شرف میں آج تک کائنات میں کسی نے کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت نہیں کی یہ شرف مخصوص ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا حسین قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن حسین کا ساتھی ہے سید سجاد سید سجاد قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن سید سجاد کا ساتھی ہے اللہ کائنات میں یہ پہلا انسان ہے کہ جس نے بلے ہاتھوں اپنے دور کے ظالم ترین اختلار کو شکست پاس اس کے دربار میں جا کر دی ہو یہ شرف مخصوص ہے امام سجاد علیہ السلام کا کیوں نہ ہو یہ شرف سجاد مال قرآن حدیثیں سکرین سے استمباتے ہیں بل قرآن ماں سجاد سجاد قرآن کا ساتھی ہے اور قرآن سجاد کا ساتھی ہے یہ مخصوص شرف ہے کہ تنہاں ہو خوبی قید ہوں وی آئی پی لوگ دربار میں موجود ہوں اور مولا علی کی تعریف کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گندر لے دینا جس دربار میں علی پر تبرہ کیا جاتا تھا تیراسی فضائل جامِ امبی میں چار سو وی آئی پی لوگوں کے سامنے یزید موجود اپنے جد کے فضائل بیان کیے تیراسی فضائل مولا نے اپنے جد کے بیان فرمائے وہ فرمائے زالے کا آخر میں زالے کا جدی زا کا جدی علی ابن عبی طالب یہ ہے میرے دادا علی ابن عبی طالب ہے کوئی یہ شرف مخصوص ہے کیوں نہ ہو جس طرح قرآن درتا نہیں کسی طرح اہلِ پایت درتے نہیں جس طرح قرآن کی جس طرح قرآن کی روشنی کم نہیں ہوتی اسی طرح اہلِ پایت کی کردار کی روشنی کم نہیں ہوتی جتنی جتنی کفر کی آنڈھی تیڑ ہوتی رہی قرآن کی لوگ اتنی ہی تیڑ ہوتی رہی جتنا جتنا ظالم کا ظلم بڑھتا رہا اہلِ بیت کے سب میں بے شد بے جو ہے استقامت کا مظہارہ کرتے رہے زالے گرامی تو فرمایا علی ہیں یہ ہے دیکھا نا تو یہ ہے زالے کل کتاب کی ایک تھوڑی سی سکشیت میں ورنن سالوات پڑھیں اس میں کوئی شک نہیں شک کرتا ہے کیوں شک نہیں شک کی انجائش کیوں نہیں شک اس وقت ہوتا ہے کہ جب جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کر پیش کیا جائے اسی لئے جنہوں نے جھوٹ کا لباس جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کر پیش کیا ان کے ظاہری منصبوں میں آج تک شک ہے اور جنہوں نے کبھی جھوٹ جھوٹ کو قریب نہ آنے دیا ان کا منصب آج بھی ان کے لئے محفوظ ہے تو لا رہوہ قرآن میں کوئی رہب نہیں قرآن میں کوئی تردید نہیں قرآن میں کوئی استراب نہیں قرآن میں کوئی قلق نہیں ظاہر ہے اگر قرآن میں تردید ہوتی قرآن میں استراب ہوتا قرآن میں قلق ہوتا قرآن میں رہب ہوتا تو ظاہر ہے تو حدل للمتسقین یہ پھر اہلِ تقویٰ کے لئے ہدایت نہ بنتا اہلِ تقویٰ کے لئے ہدایت بنایا جانا دلیل ہے کہ قرآن میں ریب نہیں پھر الفارق اگر کہوں نہ دعوت میں یعنی قرآن ظرف شک نہیں ہے قرآن ظرف شک نہیں ہے نہ قرآن کی دعوت میں ریب ہو سکتا ہے نہ جس پر قرآن آیا اس میں ریب ہو سکتا ہے نہ جنہوں نے قرآن پہنچایا اور بچایا ان میں ریب ہو سکتا ہے تو فرمایا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پہ رہا علماء اے احمد کہتے ہیں کہ اگر وقت ہوتا تو بیان کرتا کہ آئیمہ نے ان حروف کے معنی کس کس طرح بیان کیے کہ حروف مقاطع جو ہیں یہ حروف محملہ ہیں یعنی ان کے کوئی معنی نہیں انہیں معلوم نہیں کہ قرآن کا ہر حرف نور ہے نور کبھی بے معنی نہیں ہوا کرتا نور کبھی بے معنی نہیں ہوا کرتا بس قرآن میں حرف آ جانا اس کے نوری ہونے کی دلیل ہے اور اس کے با معنی اور زندہ ہونے کی دلیل ہے عزیزوں قرآن کریم آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن دیکھتا نہیں لا قرآن دیکھتا ہماری حرکات سکنات کو قرآن دیکھتا بھی ہے قرآن بولتا بھی ہے پھر کبھی موقع میں جانتے نہیں ہیں قرآن سنتا بھی ہے بس ایک حدیث کے قرآن کیسے بولتا ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا قرآن بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہو قرآن بولتا ہے یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نہ جانا قرآن پڑھنا دلیل نہیں ہے کہ مومن ہے سمجھے بہر آگے بولتا ہے گرآن قرآن کریم پڑھنے کا سواب منقرہ اشرا آیاتی فی لیلتی اگر کوئی رات میں دس آیتیں پڑھ لیں دس آیتیں ایک سورہ الہم ایک سورہ انہاں آتا ہے اگر میرے بھائیوں بچوں بہنوں اس مجلس کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا اسے ساتھ لے کے جانا گھردہ کے قرآن پڑھنا فرمایا اگر کوئی رات کو دس آیتیں پڑھ لیں وہ سبحہ تک غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا سبحہ تک دس آیتیں ایک مرتبہ سورہ الہم اور ایک مرتبہ سورہ انہاں آتا ہے ناں پڑھ کر سو گیا یہ سو رہا ہے پرشتے لکھ رہے ہیں یہ ذکر کرنے والوں میں ہے یہ ذکر کرنے والوں میں ہے یہ ذکر کرنے والوں میں ہے یہ ذکر کرنے والوں میں قرآن کی عظمت ہے ناں شواب آئی ہے قرآن کی عظمت ہے نہیں تو قرآن پڑھنے کا یہ ثواب اور بہت سے آیتیں حدیث میں ہے اگر تم رحمتِ خدا کے مشتاق ہو تو کلامِ خدا سنو پڑھنا تو الگ ہے سنو اور جب قرآن پڑھا جائے کسی گھر میں چاہے ٹی وی پر ہی آ رہا ہے قرآن آ رہی ہو تو چپ ہو جانا چاہیے قرآن کو خاموش لہ کر سننا چاہے کیوں رحمت کا نزول ہو رہا ہے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اگر آپ بروازے پہ پھڑے ہیں وہ بارش ہو رہی ہے اگرچہ آپ سائے میں ہیں پوار تو آپ تک بھی آ جائے گی اگرچہ آپ قرآن پڑھنے ہی رہے ہیں سن رہے ہیں رحمت کا نزول ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ آپ تک بھی پہنچ جائے گا تو قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے اس لئے خالق کا قرآن ہے محمد مصطفی پر نازل ہوا ہے خالق کا قرآن ہے خالق کا قرآن ہے خالق کا قرآن ہے وَهُوَ شَابٌ مُومِنٌ اسے خالق کا قرآن ہے خالق کا قرآن ہے وَيَقُونَ تب ہی کم ملیں گے نا اہلِ بھائی اہلِ بھائی قرآن کے ساتھ ہی ہیں قرآن میں ہی ملیں گے اہلِ بھائی میرے نکتوں میں نہیں ملیں گے ذاکرین کے نکتوں میں نہیں ملیں گے قرآن کے اندر ملیں گے اہلِ بھائی سمجھ آپ نہیں ہے اگر ذاکرین کے نکتوں میں ملا کرتے دنیا ختم کر دی ان کو یہ قرآن میں ملیں گے قرآن میں ملیں گے فرمایا جو جو نوجمان مومن قرآن پڑھے ہم نے تب کچھ نہیں کیا عمر رخت گزر گئے لیکن نوجمانوں کے پاس وقت ہے بچوں کے پاس وقت ہے نوجمان بچیوں کے پاس وقت ہے جو نوجمان مومن قرآن پڑھے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا یعنی ظاہر بھی اس کا قرآن بن جائے گا باطن بھی اس کا قرآن بن جائے گا خون میر گوشت میں نہیں کہتے ہیں فرم بڑا شریف ہے کیوں نہ ہو اس کے باپ بھی شریف تھے اس کے دادا بھی شریف تھے یہ خون کی شرافت ہے جو بول لئی ہے جیسے نہیں کہتے ہیں اب اس خون اور گوشت سے شریف خون اور گوشت کس کا ہوگا جس میں قرآن مل جائے جس میں قرآن مل جائے اس سے پاکیزار شریف خون کس کا ہو سکتا ہے فَقْتَلَتَ الْقُرْآنَ بِلَحْمِهِ بَدْمِهِ قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے نوجوانوں اگر تمہیں برائیوں سے بچنا ہے تو قرآن پڑھو جب قرآن خون میں مل جائے گا تم برائیوں سے دور ہو جائے گا گوشت میں مل جائے گا تم برائیوں سے دور ہو جاؤ گے جب قرآن پڑھنے والے نوجوان کا یہ عالم ہو تو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ان کے خون اور گوشت میں کس درجہ ملا ہوا ہوگا اسی لئے فرماتے تھے نبی لاموہم لہمی و دموہم دمی ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے عزیزوں جب قرآن پڑھنے سے نوجوان کے گوشت اور خون میں قرآن مل جاتا ہے جس نے کٹے ہوئے سر سے قرآن سنایا اس کے خون اور گوشت میں کتنا ملا ہوگا جب قرآن پڑھنے سے نوجوان کے خون اور گوشت میں قرآن مل جاتا ہے جس علی نے پیدا ہوتے ہی نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا ان کے خون اور گوشت میں قرآن کتنا ملا ہوگا جب قرآن پڑھنے سے نوجوان کے خون میں گوشت میں قرآن مل جاتا ہے اس فاطمہ کے گوشت اور خون میں کتنا قرآن ملا ہوا ہوگا جس نے فرزہ کو پانچ سال میں متقلمہ بالقرآن بنا دیا ہاں جو بھی سوال کرتا تھا شہزادی کی خنید قرآن سے جواب دے ہوگی عزیزان اگرامی یہ ہیں وہ ایک فقتلت القرآن بلہمہ ہی وعدہ میں جب خون اور گوشت میں قرآن مل جائے گا تو اب جو نسل آگے بڑھے گی وہ سب نسل قرآنی ہوگی وہ سب نسل ایمانی ہوگی اسے یہ نہیں کہنا پڑھے گا بچی کو کہ بیٹی برقہ اور لے نہیں وہ خود ہی کہے گی بابا مجھے برقہ بنا دو مجھے برقہ بنا دو مجھے پردہ چاہیئے بابا میں سورہ نور پڑھی آئے سورہ نور میرے خون میں ملا ہوا ہے سورہ نور میرے گوشت میں ملا ہوا ہے مکاری ایاری دھوکہ بازی فلاں خبے دنیا شورت تربی سب ختم ہو جائے گی اگر قرآن کو نوجوان اپنے خون اور گوشت میں ملا لے برمایا وَجَعَلَهُ مَا سَفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَى اور اللہ اس نوجوان قرآن پڑھنے والے کو اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ محشور کرے گا امبیاء کے ساتھ کریموں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ محشور کرے گا وَقَانَ الْقُرْآنَ وَقَانَ الْقُرْآنَ حَجِعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَانِ قیامت میں نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہو رہا ہوگا ایسے عالم میں فرمایا قرآن جھڑڑے گا یہ ترجمہ غلط ہے سی فارش قرآن میں خدا میں لڑائی کیا مطلب قرآن قیامت کے دن سی فارش کرے گا اس کی جس نے نوجوان نے قرآن پڑھا ہے آپ نے یہ نہیں کہ بوڑے کی نگر نہیں کرے گا جو قرآن پڑھتا ہے قرآن سفارش کرے گا پروردگارہ یہ راتوں وہ میری تلاوت کیا کرتا تھا معبود اپنی خواہش پر میری تلاوت تو ترجیح دیتا تھا دل چاہتا تھا کہ سو جا یہ کہتا تھا کہ دل نہیں میں تیرے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں میں قرآن پڑھنے کے لیے پیدا ہوں یہ میری تلاوت کیا کرتا پروردگارہ روتا تھا راتوں کو میری تلاوت کرتے ہوئے اور دنیا کی طرف دیکھ کر کہتا تھا تُف دنیا تجھ پر واہے دنیا تجھ پر مجھے سب کچھ مل گیا قرآن کی تلاوت کی لذت مل گئی تو سب کچھ مل گیا پروردگارہ یہ میرے لیے روتا تھا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا پروردگارہ میری خاطر میں زیبارش کر رہا ہوں تُو میری سفاری قرآن نہیں کرے گا پروردگارہ تُو اسے جنت میں بھیج دے ختمِ ناجبلا کے اور بھی ہیں سادق مزدق فلاں فلاں جن کا بیان نہیں ہے اے میرے معبود تُو نے سب کو عدر دے دیا سوائے میرے پڑھنے والوں ابھی انہیں عدر نہیں دیا معبود تُو اپنے عطائیں انہیں بھی دے دے ارشاد ہوگا اچھا جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کے سر پر کرامت کا تاج لگا دیا جائے فرشتوں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کے سر پر کرامت کا بزرگی کا تاج لگا دیا جائے اس تاج کے خلاف تحریکِ ادمِ اعتماد نہیں آئے گی اب اشواج پر استاؤں نہیں آئے گا لگ گیا تو بس لگ گیا خرامت کا تاج لگا دیا جائے گا بزرگی کا تاج لگا دیا جائے گا وی آئی پی مجمع کے ترمیان لگا دیا جائے گا امبیاء اور ائمہ کی موجودگی میں لگا دیا جائے گا دیکھا قرآن پڑھنے کی برکتیں اور قرآن پڑھنے والے کی عظمت کیا ہے اور پھر ارشاد ہوگا اے قرآن حل ارزائے ناکافی ہے ہم نے تجھے رازی کر دیا مابود قد کنتو ارغبو افضلو من افضلو من مجھے تو اس سے زیادہ کی امیت تھی مجھے تو اس سے زیادہ کی امیت تھی ارشاد ہوگا اچھا جنت اس کے لئے مباہ داہنی طرف اس کے ام باہنی طرف اس کے خل اور آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا جا جتنی جتنے جتنی قرآن کی جنت میں جنت میں اول یعنی ون سیکنڈ فتر نہیں ہے جنت میں جو ہے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی درجے ہیں اے قاری قرآن آیت پڑھتا رہے ایک درجہ بلند ہوتا رہے جتنی آیتیں تُو پہلے گا اتنے ہی درجہ بلند ہو جائے گا پھر انشاد ہوگا اے قرآن اب تو ہم نے راضی کیا تجھے اب راضی ہوا تُو اس کا مندب یہ ہوا کہ عشر رضی اللہ وہ ہے کہ وہاں جس سے قرآن راضی ہو جائے اگر قرآن راضی نہیں ہوا دنیا لا کہتی اللہ انہوں کہتی رہے مگر رضی اللہ نہیں ہوگا غالق نامی بارحال قرآن کریم کو اب اس سیدہ کا وقت بھی نہیں ہے قرآن کریم جو ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے قرآن کریم پیغمبر خدا کے قلب کا سرور ہے بی بی سیدہ میدان میں میشر میں جنت میں جب داخل ہوں گی تو قرآن کریم پڑھتی ہوئی داخل ہوں گی قرآن بلال ازان دیتے ہوئے داخل ہوں گے اور شہدادی قرآن پڑھتی ہوئی داخل ہوگی تو میرے بھائیوں میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں بہنوں قرآن کو اوڑنا قرآن کو بشہونا بناو قرآن پڑھو میں یہ نہیں کہتا کہ تم پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لو یہ تو حبیب ہی کا کام تھا کہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے لیکن اگر زیادہ ایک دس آیت تو ترجمہ کے ساتھ پڑھ ہی سکتے ہو یاد رہے قرآن بچانے کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانی دی ہیں ایک ایک آیت کے بچانے کے لیے نہ معلوم کتنے تیر جس میں حسینی سے پار ہوئے ہیں نہ معلوم کتنے لاشے اٹھائے ہیں نہ معلوم کتنی مرتبہ اثر آشور تک خیمے سے میدان میں لاشے اٹھانے کے لیے گئے ہیں حسین کا کوئی خصور اور تھا نہیں کچھ بھی خصور نہیں تھا حسین جمعہ ازی کا فقط قرآن کو بچا رہے تھے دیکھائے آپ نے کسی بوڑے باپ کو کہ نوزوان کا لاشا لہ رہا ہو اور آئے استفاد کی تلاوت فرمار رہا ہو دیکھائے آپ نے کسی کو کہ ششمائے دیکھائے آپ نے کسی کو کہ جب کسی شہید کی خبر شہادت آئے تو پشت خیمہ پر جائے اور نیش مبارک پر ہاتھ پھیر کر اس آئے کریمہ کی تلاوت کرے وَبَشِّرِ سَابِرِينَ اللَّذِ لَا اِذَا سَابَتُ مُزِيوَ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِ سَلَوَاتُم مِن رَبِّهِم وَرَحْمَا وَاُلَائِكَ هُمَ الْمُحْتُ هُمَ الْمُحْتَدُونَ عزین حسین صبح سے قرار کچھا رہے ہیں اب وہ وقت آگیا نہ یاورے نہ سپاہے نہ کسر تنہ سے نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس اب کوئی بھی نہیں ہے ایک مرتبہ صدا استغاس بلند کی حل حل مِن لَاظِرِ اَن سَوْلَا حل مِن مُحِسِ لُوْهِ سُنا حل مِن رزا اَسُبْوَلَا رَبِ رَسُوْلَا ہے کوئی جو میری نزرت کرے ارز کروں آب آپ آپ تو صاحب اِقرامت بھائی ہیں دریا تو کچھ دور نہیں بھائی کی صدا اِسْتغَضَ برا آجاؤ علی اکوار باپ صدا اِسْتغَضَ بلند کر رہا ہے ارے ننے اُسْغیر زبان خُشت سے اعتماع میں حُجت کرنے والے باپ صدا اِسْتغَضَ بلند کر رہا ہے عزیز و بی بی برماتی ہیں کہ میں ترِ خیمہ پر کھڑی تھی میں نے دیکھا جب بھائی نے صدا اجتغَضَ بلند کی ارے لاشوں میں حلچر پیدا ہو گئی لاش یہ طرف نہیں لگے ارے شاید عالم امان میں آواز بلند ہوئی ہو حسین اگر حکم ہو تو اب بھی اٹھے عزیز و حسین نے علیہ السلام گھوڑے کا رخ موڑا اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کربلا کی زمین پھٹ گئی ہو اور دھوان آسمان تک جا رہا ہو حسین وفادار چل میرا بہن کو خدا آفیش کرے چل سکین خدا سب کے والدین کو زندہ رکھے سب کی اولاد کو سلام رکھے در سب بہنوں کے دور کر لپڑ گئی ارے میرے پا جائے حسین زینب تیرے طرح کے پروار ہو جائے اب با یہ نسم وفاد نہیں کہ سندار اکیل آئے علمدار نہ آئے بس بہن خدا حفیش پیاسا جا رہا ہے خدا حفیش تیرا بھائی جا رہا ہے خدا حفیش زینب یہ گھر تیرے حوالے یہ یدین بچے تیرے حوالے میری سکینہ تیرے حوالے سجاد تیرے حوالے زینب سب تیرے حوالے ہے علیہ دی پھٹ کے رونے لگی ماں جا ہے تم ہی تو میرے با بابا کی جگہ میرے نانا کی جگہ میری ماں کی جگہ میرے زینب سبر کرو خدا سادروں کو دون رکھتا ہے ابھی بات وہ رہی تھی بھائی بہر کی کہ دنے میں ننی بچی چار سالہ آئی کبھا کا دامر مکر لیا یا اب تہا آئی استسلبتہ للموت بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو رہے میری بیتی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیسے بچے بابا مجھے نید کیسے آئے گی جب تک آپ کی خوندگ ملے گی بیگی بھوپی کے سینے پہ سو جانا بابا آؤ کہاں سوئے گے ارے میری لارلی بابا جنگل میں رہے گا بقول امیر نے جنگل کو سننا تھا کہ طلب گئی ارے کیسی ہیں جے باتیں میرا دن روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا بیتا گود میں لیا آس پوچھے میری بیٹی تجھے بہت رونا ہے ابھی تیرا رونے کا سفر بہت دول آنی ہے بہن کو لیا عجر حمر اللہ خدا کسی خب میں ارغائے سوائے ہمیں سرکار سید شہد آکے بہن کے ساتھ سجداد کے سرانے آئے امام سجد ہوش میں آئے ایک مرتبہ کھڑے ہوش کی کوشش کی خبی نے فرمایا میرے لہا تجھ میں کرے ہو لے کی طاقت کہا خبی امام فاطمہ کا بیٹا کھڑا ہو رسول اللہ کا لال کھڑا ہو اور سجد لے دا رہے سجد نے دی نہیں مجھے اپنے سینے کے سہارے بٹھا بزر مرتبہ اثرار امام استمر کیے ایک وسیعت فرمائی میرے لال جب قید سے چھوکر مدینہ جانا میرے چاہنے والوں کو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا کہنا جب بھی تھندا وانی پیا کریں میری پیاس کو یاد کر لیا کریں میری یا پیاس پرا موش نہ کریں یہ کہہ کر در خیمہ سے نکلنا چاہتے ہیں بیبیوں کو سلام کرتے ہوئے لکھائے کہ بیبیا پلک نہیں چھپک رہی تھی امام کے جیرے کی طرف دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ جب سلام کرتے ہوئے نکلنا چاہا پیچھے سے آواز آئی یا عبد مہدن مہدن توقف آبا ایک منت کر یہ جہ جاؤ تا کہ سکینہ ہم کو پھر دیکھ لے امام کے دن پہ کیا دوسر نہیں ہوگی بیٹی کو پھر خدا رج دیا اب نکلنا چاہا پھر پیشے سے آواز آئی بھئی یا ایک دفعہ مجھے گلے اور لگا لے ارے یہ کس کی آواز تھی یہ عزر آشور کے بعد قید ہونے والی محل کی آواز تھی یہ سالہ رقاب لازائل کی آواز تھی امام مڑے دیکھا کہ زینب آ گئی ہے بھئی مجھے گلے لگا لو امام نے گلے لگا یا پھر نو سکیہ نکلنے لگے پھر آواز تھی بھئی زینب من المہدل اللہ میں کہ چار مرتبہ بھائی کو بھلایا یہ کسرت بیدہ کسرت تسلی کے لئے تھا جب چوتھی مرتبہ بھلایا تو یہ کہہ کر بھلایا بھئی آخری باہر آج زینب ابنا بھلائے گی ارے جس کا حسین جہتا بھائی جانا آو اگر سا مرتبہ بھلا دیکھا نہیں جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے بہنیں بڑھ جاتی ہیں ارے کچھ دیر کے لئے رکھ دو پھر بھائی کی صورت نہ ملے گی کچھ دیر کے لئے رکھ دو بابا کی صورت نہ ملے گی ارے یہ حسین نہیں جا کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں اب آجا اے دھوڑا لے آ بھائی سوار ہونے والے ہیں